بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ بجٹ اور فائنینشل مینجمنٹ پہ ہے جس کو ہم اگر براڈر ٹرم میں لیں تو ریسورس مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے فائنینشل مینجمنٹ ہر ادارے کے ریسورس اس کو مینج کرنے میں سب سے امپورٹنٹ روڈ جو ہے نا وہ فائنینس کا ہوتا ہے جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ادارہ چلتا ہے پیسہ نہیں ہوتا وہ ادارہ بھی نہیں چلتا آپ کو پتا ہے جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو ابھی پاکستان میں بہت سارے ایسے باتیں ہو رہی ہیں کہ سٹیٹ بین کے پاس پیسے نہیں ہیں فلاں نہیں یہ نہیں ہے تو یہ ہر ایک اداری کا ایک سینیریو ہوتا ہے کہ جس میں اگر تو وہ نہیں ہوں پیسے اور فائنینسز مینج کرنے کا طریقہ کار مختص نہ ہوں تو جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ ڈرین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں تو آج کے ہمارے لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ بجٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کتنے ٹائپس ہیں بجٹ کے اس کے امپورٹنس کیا کیا ہے اور پھر جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک اچھا بجٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے یا اس کے گول سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور سپیسیفک ٹرمینالوجی ریلیٹڈ ٹو بجٹ اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ریسورس مینجمنٹ کیا چیز ہے دیکھیں ریسورس مینجمنٹ آپ کی ریسورسز کو ایفیشنٹلی اور ایفیکٹیبلی یوٹیلائز کرنا اور اس کو پروپر جگہ پہ ایلوکیٹ کرنے کو کہتے ہیں ریسورسز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہر وہ چیز جو ایک اورگنائزیشن کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ریسورسز ہوتے ہیں اور فر اگزمپل ہمارے پرسنل یوز سے لے کر اگر ہم لیول کے حساب سے دیکھیں پرسنلی انسان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنا کھانے پینے کی اپنے مطلب یہ ہے کہ کپڑے جوتے اور بہت سارے رہنے کے لیے جگہ اور یہ تو یہ انڈیویجل لیول پر ریسورسز ہے اسی طریقے سے ادارے کو چلانے کے لیے جو ہے نا ایک تو فائننشل لیسورسز کی یعنی پیسو کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا اس ادارے میں استعمال ہونے والے وہ ایکوپمنٹ جو اس ادارے کے ڈیفرنٹ فنکشنز کو جیسے ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں تو وارڈ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ مشینیں ہوتی ہیں کارڈک مونیٹرز ہوتے ہیں بیٹز ہوتے ہیں اسی طریقے سے الٹرساؤنڈ مشین ہوتی ہے بہت زارے اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ انوینٹری کہلاتی ہے پھر وہ سارے انوینٹری اور ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیومن سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے جیسے ہاسپٹل میں اگر ہم مثال لے لیں تو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اسی طریقے سے الائیڈ ہیل پروفیشنل فیزیو ترپیسٹ فارماسیسٹ وغیرہ یہ سارے اس میں ہیومن سکلز اور ہیومن ریسورس میں آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروڈکشن ریسورسز ہوتے ہیں پروڈکشن ریسورسز فیکٹریو میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس مشینیں ہوتی ہیں اور اس سے پروڈکٹ بنتا ہے اور وہ پروڈکٹ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں اسی طریقے سے ہیلتھ کیر فیسیلیٹیز میں پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہیلتھ امپروف ہو چاہے وہ بیماری کے ٹریٹمنٹ کی صورت میں ہو اور وہ ٹریٹمنٹ سکسس ہو چاہے سرجری ہو چاہے اسی کے اس طرح جب پیشنٹ ٹھیک ہو کے ڈسچارج ہو کے جاتے ہیں تو وہ ایک پروڈکٹ ہے ہیلتھ کیر آرگنائزیشنز کا ان کی ہیلتھ جب امپروف ہوتی ہے اور پھر دیفنیٹلی انفرمیشن ٹیکنالوجی آج کل ہر ادارے کی ایک ضرورت ہے ہسپٹل میں ہم ڈیفرنٹ ایم آئی ایس سسٹم استعمال کرتے ہیں ہیچے آئی ایم آئی سسٹم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ڈیٹا مینج کرنا ہوتا ہے ان کا ریکارڈ پیشنٹس کا مینج کرنا ہوتا ہے یہ سارے ریسورسز ہیں اب ان ریسورسز کو پراپر طریقے سے ایفیکٹیو طریقے سے یوٹیلائز کرنے کو ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں فائنینشل مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو فائنینشل مینجمنٹ ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز پہ ہوتا ہے مطلب ایک سٹیپ وائز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم جو فائنینسز ہوتی ہیں یعنی جو پیسے ہوتے ہیں منی ہوتی ہے اور وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کے لئے پراپر پلان کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس جگہ پہ کتنے پیسو کی کتنے فائنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے ایک ارگنائزیشن کو چلانے کے لئے تو ان فائنینشل مینجمنٹ کے جو ہمارے ٹرمز ہوتے ہیں ان میں ایک امپورٹن جو ہے وہ بجٹ کہلاتا ہے یہ بہت سارے کمپوننٹ ہیں اس کے لیکن بجٹ اس کا ایک سپیسیفک کمپوننٹ ہے اب بجٹ کسے کہتے ہیں اگر سیمپل ورڈز میں بتا دیا جائے تو بجٹ بیسیکلی ایک اسٹیمیٹ ہوتا ہے کے مطلب مستقبل میں فیوچر میں ایک خاص ٹائم ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے خرچے کتنے ہوں گے اور ہمیں انکم ریوینیو کتنا جنریٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ چھ مہینے میں ہمارے کتنے خرچے ہوں گے سیلریز سے لے کر ہمارے بلز اور ایکسپنسز اور باقی ساری چیزیں اور پھر اس کے بدلے ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں نکال کے بھی کتنا پروفٹ ہوگا تو وہ بجٹ کہلاتا ہے سو اسپیسیفک اسٹیمیشن اور اسپیسیفک پیرود آف ٹائم فور در ریوینیو ان ایکسپنسز تو بجٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں ایک انڈیویجول ایک انفرادی انسان کا بھی جو ہے وہ ایک بجٹ ہوتا ہے فیملی کا ہوتا ہے ایک گروپ آف پیپل کا ہوتا ہے اسی طریقے سے اداروں کا اور گورنمنٹ کا ہماری گورنمنٹ بھی ایک سال کا بجٹ بناتی ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک خاص پیرود چاہے وہ تین مہینی کے چھے مہینے کا ایک سال کا ایک پیرود کیلئے ہم کتنا ہمارا خرچہ ہوگا اور کتنا ہمیں جو ہے نفع ہوگا ریونیو جنریٹ ہوگا اس کو بجٹ کہتے ہیں یہ سیمپل ٹارمز ہے اور اگر بوکش ورڈز میں ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کونٹیٹیٹیو سٹیٹمنٹ جو کہ ان مونیٹری ٹرمز ہو مطلب نمبرز کے فارم میں ہم پیسو کا حساب کتاب کرتے ہیں اور جس میں ہم ایکسپکٹیشنز کیا رکھتے ہیں کہ ایک خاص ٹائم میں ہمارے کتنوں پیسوں کو ہم نے منج کرنا ہے وہ کتنے پیسے ادارے سے جائیں گے کتنے آئیں گے اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں یہ نیچے جو آپ کو جو بلو باکس کی اس میں ڈیفنیشن نظر آ رہی ہے یہ وہی ہے کہ کونٹیٹیٹیو سٹیٹمنٹ جس میں ہم مونیٹری ٹرمز میں اپنی ایکسپکٹیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے ایک خاص پیروڈ آف ٹائم میں کتنے پیسے ادارے میں آئیں گے اور کتنے یہاں سے خرچوں کے جائیں گے اس کو بجٹ کہتے ہیں سو بجٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک ہے ماسٹر بجٹ کسی بھی ایک ادارے میں جو ہے بہت سارے بجٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ ایک سال کے ہوتے ہیں کچھ چھ مہینے کے ہوتے ہیں کچھ تین مہینے کے ہوتے ہیں کچھ even پانچ یا چھ سال کا بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ماسٹر بجٹ ہوتا ہے وہ یوزولی ایک سال سے زیادہ کا ہوتا ہے کچھ ادارے تین سال کا کچھ پانچ سال کا کچھ چھ سال کے پیریڈ پہ جب بجٹ بناتے ہیں جس میں وہ پلان کرتے ہیں کہ ان کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس پہ کیا خرص آئے گا اور پھر جب وہ پروجیکٹس جو ہے وہ ان پانچ سال کے اندر اندر سپوس کر لیں دو سال میں جو ہے نا ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بلڈنگ بنانی ہے وارڈز بنانے نئے تو ان وارڈز کے بنانے میں ان کی انوینٹری میں ان کے ایکوپمنٹس اور سٹافنگ پہ کتنا خرچہ آئے گا اور پھر جب دو سال بعد وہ وارڈز بن جائیں تو پھر اگلی تین سال میں ہمارے پاس ان وارڈز سے کتنا ریوینیو جنریٹ ہوگا کتنا منافع ہوگا تو یہ ٹوٹل پانچ سال کا ایک بجٹ بنتا ہے اس طرح ایک بڑے بجٹ کو جس میں لانگ ٹرم ڈیوریشن پہ ہم ایکسپینسز کے ساتھ ریوینیو بھی دیکھتے ہیں وہ کیش فلو پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیش جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے جبکہ ماسٹر بجٹ جو ہے نا وہ بہت ایک لانگ سٹینڈنگ چیزوں کو دیکھتا ہے سسٹینیبیلیٹی کو بھی اس میں کوشن مارک ہوتا ہے کہ سسٹینیبیلیٹی جو ہے اس کی کیا ہوگی کس طرح یہ کام شروع ہوگا کس طرح پائے تکمیل تک پہنچے گا کیا کیا چیزیں اس میں بہتر ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ساری چیزیں ماسٹر بجٹ میں ہوتی ہیں تو ماسٹر بجٹ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ڈیوریشن پہ ایک بڑی پلاننگ کو کہتے ہیں دوسرا جو ٹائپ ہے ہم ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں فکس بجٹ فکس بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بجٹ کہ جب ایک بار وہ بن جائے اور اپروو ہو جائے تو اس میں چینجز نہیں آتی اس پیرڈ میں فور اگزیمپل اگر چھ مہینے کا بجٹ کسی دارے نے بنا لیا کہ چھ مہینے میں ہم نے پچاس لاکھ روپے ہمارے خرچوں نے جس میں سیلریز ایکوپنٹس بیلز یہ سارے چیزیں آ جانی ہیں چاہے وہ میڈیسن کی ہو چاہے وہ ٹریٹمنٹ کی ہو چاہے وہ کنسلٹنٹس کی فیس ہو ان کی پرسنٹیجز ہو چاہے نرسیز اور ٹیکنیشنز کی سیلریز ہو یہ سارے پچاس لاکھ کا وہ جو ہے بجٹ ہوگا چھ مہینے میں اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس کم از کم جو ریوینیو آئے گا وہ بیس لاکھ آئے گا یعنی ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ ستر لاکھ روپے آئیں گے جس میں پچاس لاکھ روپے جو ہے وہ ہم خرچ کر دیں گے بیس لاکھ روپے ہمارے پاس نفع ہوگا لیکن اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو فکس بجٹ کہتے ہیں اور یہ فکس ہوتا ہے دو حالتوں میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہے جو کام ہے جس کے لئے ہم نے وہ بجٹ مختص کیا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا والیوم میں فار اگر میرے پاس جو ہے وہ پتا ہے کہ ایک مہینے میں سو مریض جو ہے اس وارڈ میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ میں نے یہ بجٹ لگایا کہ اگر سو مریض ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے چلنی ہے کوئی میجر سرجری نہیں ہے نارمل روٹین کی جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ان کی اور یہی ڈاکٹرز ہیں یہی نرسز ہیں یہی پیرامیڈکس ہیں میرے پاس تو اگر اس پہ پچاس لاکھ روپے خرچہ آنا ہے ان کی سیلریز اور سب چیزوں کو ملا کے اگر سو مریضوں کا ہر مہینے یہاں پہ ایک وارڈ میں ہو تو چھ مہینے کے لئے میرے پاس چھ سو مریض آئیں گے اور ان پہ یہ یہ اس طریقے سے پچاس لاکھ روپے خرچ ہوں گے چھ مہینے میں جس کی اوپر بیس لاکھ روپے ہمارا پروفیٹ آئے گا تو یہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وارڈ جو ہے یہ ایک فکسٹ فرکوینسی کے ساتھ چل رہا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا کہ کہیں وارڈ بالکل خالی ہو جائے یا کہیں اوور فلو ہو جائے ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ the volume of production remains steady or flows a tight preset schedule during the budget period and a company may fix its production volume or response to an all inclusive contract or may produce stock good مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے بتایا نا کہ throughout the month جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ سو مریض آ رہے ہیں ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئے دوسری یہ ہوتی ہے کہ suppose کر لیں ایک hospital director یہ کہتا ہے کہ جو ہے ایک operation theater سے کم از کم 50 surgeries جو ہے وہ لازمی ہوں گی ایک ہفتے میں تو اگر انہوں نے margin set کر لیا اور وہ 50 surgeries کے base پہ یہ budget بنا رہے ہیں تو اگر 5-10 surgeries بڑھ بھی گئیں 60 surgeries کسی دن ہو گئیں یا کسی ہفتے ہو گئیں 70 surgeries کسی ہفتے ہو گئیں تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ pre-set schedule ہے جو ہمارے budget کا ہوتا ہے تو اس میں volume کا اتنا کوئی خاص جو ہے اگر بڑھ بھی جائے لیکن 50 سے کم نہ ہو تو اس صورت میں fix budget بنتا ہے اور fix budget میں changes نہیں آتی دوسری طرف جو ہے ایک اور type ہے جس کو ہم variable یا flexible budget کہتے ہیں جس طرح نام سے ظاہر ہے وہ budget جو dynamic ہوتا ہے مطلب اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے حالات اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ suppose کر لیں ہمارے پاس جو ہے ہم نے medical ward کے لیے ایک budget رکھا ہے 50 لاکھا لیکن ہمارے پاس medical ward میں اتنے patient نہیں آئے جتنے pediatrics میں آ رہے ہیں اور pediatrics کا budget بڑھ رہا ہے تو اس سے ہم کچھ budget جو ہے نا وہ shift کر دیتے ہیں pediatrics ward کے budget کے لیے تو اس کو variable یا flexible budget کہتے ہیں کہ medicine ward کا budget جو ہے وہ کم ہو گیا یا پھر جو ہے وہاں پہ اگر even ان کے مریض بڑھ بھی جاتے ہیں تو ہم کسی دوسرے ward کے budget سے حصہ لے کے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو manage کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں flexible budget اور یہ ایک effective طریقہ کار ہے کسی بھی ادارے میں جہاں پہ variation یعنی changes sales میں آتی رہتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو وہ والے hospitals کی اگر ہم بات کر لیں جو کہ شہر سے باہر ہوتے ہیں اور ان میں تو اکثر seasonal قسم کے patient آتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے پیٹ خراب والے مریض زیادہ آگئے سردیوں میں جو ہے وہ chest infection والے اور chest کے diseases والے patient زیادہ آگئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ کی season ہوتے ہیں اس میں مریض ہی نہیں ہوتے تو وہ variation ان کے جو ہے وہ patient flow میں ہوتی رہتی ہے تو وہاں پہ یہ flexible budget جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو یہ تین tips ہم نے اس پہ بات کر لی اب آتے ہیں اور purpose پہ بات کر لیتے ہیں کہ budget بنیادی طور پر اس کی وجہ کیا ہے ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی significance کیا ہے تو دیکھیں چھے باتیں ہم یہاں پہ اس کے مقصد کیلئے استعمال کریں گے budget کے ایک تو یہ ہے کہ یہ resources یعنی وسائل اور ذرائع کو استعمال کرنے کیلئے ایک planning ہوتی ہے budget کی ہم ایک plan کرتے ہیں اور اس plan پہ چلتے ہیں تو یہ جس چیز کیلئے بھی ہم plan کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس اچھے اور positive result اگر ہم plan اچھا کرے تو وہ results بھی اسی حساب سے دے دیتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ budget کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ایک اندازہ ملتا ہے یہ ہمیں جس طرح جو ہے ہم کسی سفر پہ نکل رہے ہوتے ہیں اور گاڑی جو ہے ہمیں ایک امید دیتی ہے کہ چلیں یہ گاڑی چل رہی ہے اس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں سفر تک پہنچا دے گی منزل تک تو اس طرح budget جو ہے نا وہ بھی financial term میں ہمیں ایک امید دیتی ہے کہ اگر ہم proper budgeting کریں تو یہ ہمیں اپنے target تک پہنچا دے گی تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں unnecessary activities کو control کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں ہم budget کرتے ہیں تو for example بہت زیادہ غیر ضروری خرچے جو ہوتے ہیں اس کو control کرنے کے لیے اس کو limit کرنے کے لیے اور پیسوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہم جو ہے وہ proper budgeting کرتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت کے مطابق کس چیز کی important زیادہ ہے اور کہاں پہ ہم نے investment زیادہ کرنی ہے اسی طریقے سے یہ ایک method ہے motivation کا بھی ان لوگوں کے لیے جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور ان کی performance کے حساب سے اپنے goals اور اپنے جو ان کے required کام ہوتے ہیں جو ان سے جن کی توقع کی جاتی ہے کہ یہ وہ کام پورا کر لیں تو اس حساب سے وہ اپنے goals کو achieve کرنے کے لیے ان کو motivation بھی ملتی ہے کہ budget اتنا ہے تو ہمیں بس کام بھی اس حساب سے کرنا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ پیسہ بہت ہے تو ہر چیز میں وہ غلط demand شروع کر دیتے ہیں اور وہ drain out ہو جاتے ہیں تو جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ resources کی limitations کیا ہیں کہاں پہ ہمیں کس حساب سے چلنا ہے تو اس حساب سے پھر ہم جو ہے وہ اپنے activities بھی plan کر لیتے ہیں تو یہ ایک motivation کا source بھی ہے اور یہ ایک method ہے for communicating the wishes and aspiration of the senior management جو بھی senior management ہوتی ہے کسی بھی ادارے میں تو وہ ہمیں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں کتنا ان کا target ہے اور کس طریقے سے ہم نے ان کی جو expectation ہے ان پہ پورا اترنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ budget جو ہے basically conflict کو resolve کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں ایک importance رکھتی ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ production جو ہے side جو ہوتی ہے اگر ان کو کم budget ملے اور marketing کو زیادہ ملے تو production کہتے ہیں کہ کام تو ہم کر رہے ہیں وہ تو صرف تشہیر اشتہارات کر رہے ہیں ان کو زیادہ budget کیوں ملے تو اسی طریقے سے departments کے درمیان conflict کو اور لڑائی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ budget بنایا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنی limitation اور اپنی requirements کا پتا چلے یہ تو تھا مقصد اب significance یا rule کی بات کر لیں ٹھیک ہے تو تقریباً sameی چیز ہے یہ کیا کرتی اس کا significance کیا ہے کہ ادارے کے planning کو بہتر بنانے کے لیے اس میں مدد کرنے کے لیے جو ہے logical طریقے سے ان کے مقاصد کو strategy کو achieve کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم budget بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے جو ہمارے outcomes ہوتے ہیں یعنی ہمارے نتائج جو ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے بھی budget استعمال کرتے ہیں budget بناتے ہیں اور جو ہمارے ایک خیالی objectives ہوتے ہیں نا مقاصد ہوتے ہیں ذہن میں جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو practical form میں لانے کے لیے definitely کچھ budget resources کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم کوئی نیا goal achieve کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی budgeting کرتے ہیں پھر وہ practicality میں reality کی طرف آتی ہے اور budget ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی priority کی ہے کن کن چیزوں پر کتنا خرصہ کرنا ہے کتنی investment کرنی ہے تو یہ ہمیں help کرتی ہے in establishing our priorities اور numerical terms میں جب ہم اپنے target set کرتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ لگانا ہے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بدلے مجھے اتنا income یا profit یا یہ میرا goal achieve ہوگا تو اسی طریقے سے یہ ہمیں direction بھی provide کرتی ہے کہ ہم جا کہا رہے ہیں ہم نے success کی طرف جانا ہے یا lose کرنا ہے یا stability رکھنی ہے کہ بس ہم sustain کریں بے شک ہمیں جو ہے وہ اگر for example نفع نہ ہو تو نقصان بھی کم از کم نہ ہو تو coordination بہتر کرنے کے لیے بھی ہم budget بناتے ہیں اور budget ہمیں static رکھتی ہے کہ جو ہمارے goals ہوتے ہیں جو ہمارے بنیادی طور پر مقاصد ہوتے ہیں ہم ان سے stick رہیں ہم ان سے deviate نہ ہو ہمارے جو mind ہے وہ اس سے مڑ نہ جائے اور budget ہی ہمیں بتاتی کہ کسی کتنی چیزیں responsibilities جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے اور ان سے کیا expectation ہے سو یہ کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے ہمارے پاس efficiency proof ہوتی ہے یعنی کام کی quality بہتر ہوتی ہے targets ہمارے پاس achieve ہوتے ہیں employee motivated رہتے ہیں ایک framework ملتا ہے یعنی ہمیں ایک نقشہ ملتا ہے جس پہ ہم اپنے جو individual اور department کے target ہوتے ہیں ان کو evaluate کریں ان کو judge کریں کہ کیا ہم واقعی میں اگر ہم نے چھ مہینے میں یہ یہ target اتنے پیسوں میں achieve کرنا ہے تو کیا ہم نے وہ achieve کیے یا نہیں کیے اسی طریقے سے budget ہمیں help کرتا ہے in controlling the activities by measuring progress against the original plan making adjustment where necessary کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کتنا پیسہ لگانا ہے اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور پوش کرنے کی ضرورت ہے اور investment کی ضرورت ہے یا کم کرنے کی ضرورت ہے غیر ضروری لگ رہا ہے تو اسی حساب سے adjustment بھی ہم کرتے ہیں تو in simple words income اور ہمارے جو خرچے ہوتے ہیں expenditure ہوتے ہیں اس کو manage کرنے کے لیے ہم budget بناتے ہیں تو دیکھیں budget بنانے کے لیے جو ہے ہم goal setting کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ ہمارے مقاصد کیا ہے goals کیا ہیں اور ان goals کے ساتھ پھر budget کا اپنا بھی goal ہوتا ہے کہ ہمارے budget کا کیا goal ہوگا مطلب ایک تو یہ چیز ہے نا کہ budget calendar ہم نے budget بنانا کب ہے present کب کرنا ہے اور کتنے عرصی کے لیے یہ budget جو ہے وہ ہمارے پاس کارامت ہوگا جو practical purpose کے لیے ہوتا ہے for example ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ budget formulate کیا جائے یعنی budget بنایا جائے اسی طریقے سے پھر اس کو review کیا جاتا ہے اور پھر execute کیا جاتا ہے تو اس کی simple مثال یہ ہے کہ government of Pakistan بھی جو ہے تین مہینے پہلے budget بنانا شروع کرتی ہے ایک سال کے لیے تو budget آپ کو پتا ہے عام طور پر جون کے مہینے میں جو ہے جون کے آخر میں یا جولائی کے start میں حکومت جو ہے اس کو present کرتی ہے assembly میں اور اس کے فوراں بعد ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ سوبے یعنی provinces بھی وہ budget جو ہے present کر لیتے ہیں تو تین مہینے پہلے جو ہے budget پہ کام شروع ہوتا ہے previous year کی جو ہے results کو دیکھا جاتا ہے اگلے سال کی جو ہے وہ expected outcomes جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے goals and objectives ہوتے ہیں اس کو forecast کیا جاتا ہے یعنی ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کی حساب سے پھر جو ہے financial management کے terms کو استعمال کرتے ہوئے ایک budget بنایا جاتا ہے یہ formulation کا stage ہوتا ہے دوسرا stage جو ہوتا ہے وہ review کا ہوتا ہے کہ جس میں مختلف جو departments ہوتے ہیں یا جو محکمیں ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے لئے اتنا budget مختص کیا گیا ہے اور وہ اس کی review کریں کہ واقعی ان کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور اگر نہیں ہوں گی تو کس طرح انہوں نے اس کو manage کرنا ہے یہ review کا process ہے اور پھر execution آتی ہے کہ جب budget present کیا جائے جب assembly میں اس کا بتایا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے results نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ تین phases ہوتے ہیں اور یہ جو پورا budgeting کا process ہوتا ہے یہ ایک specific time frame میں بنایا جاتا ہے review بھی کیا جاتا ہے execute بھی کیا جاتا ہے اور اس کو evaluate بھی کیا جاتا ہے تو یہ ہر اس کا ایک اپنا step ہے جیسے میں نے پہلا آپ کو بتایا کہ formulation کا stage تو ہمارے پاس جو ہے عام طور پر government تین سے چار مہینے پانچ مہینے اور کم از کم اگر کسی government کو زیادہ experience نہیں ہوتا کسی نئی party آئی ہوتی ہے تو وہ چھے سے سات مہینے پہلے ہی budget بنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اس کا main مقصد جو بنانے کا formulation stage کا ہوتا ہے کہ اپنے objective set کیے جائیں اور اپنے management plan کو decide کیا جائیں پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ ہمارے پاس finance کے کیا کیا resources ہیں کتنا پیسہ ہے history میں دیکھا جائے کہ کتنا کس طریقے سے خرچ کیا گیا اور statistical data کی مدد سے اس data کو analyze کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا اور اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ formulation stage ہوتی ہے پھر review stage یا enactment stage جو ہوتی ہے اس میں budget بنا کے اس budget کو present کیا جاتا ہے approval کیلئے کہ اب یہ approved ہے یا نہیں تو یہ ایک assembly سے لے کر ایک ادارے تک اور even ایک departmental budget بھی ہوتا ہے تو ہر جگہ جو ہے اس کو review کیا جاتا ہے اور پھر department head یا CEO یا پھر اسی طریقے سے وزیراعظم اور assembly جو ہے اس budget کو approve کرتی ہے تو جب approve ہوتی ہے revise اس میں کچھ چیزیں amendوئی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی revision بھی ہوتی ہے اور پھر جب وہ budget approve ہو جاتا ہے وہاں پہ تو اس کو governing body کے سامنے لے کے جایا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس budget کے حساب سے ہر محکمے کو اپنے اپنے goals اور اپنے اپنے budget کی copy دی جاتی ہے کہ اب ان کو کتنا پیسہ ملنا ہے کس چیز کیلئے ملنا ہے اور کیسے انہوں نے اس کو utilize کرنا ہے تو پھر آ جاتا ہے جب ان کو یہ reports مل جاتی ہیں تو وہ execution stage پہ آ جاتا ہے اب execution phase میں budget کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور regulate کرنا ہے اور اس کے بدلے جو ہمارے پاس activities ہوتی ہیں ان activities کو کیسے evaluate کرنا ہوتا ہے یہ execution stage کا part ہے سو عام طور پہ جو ہے nurses اگر ہم دیکھیں nurse administrator وارڈ کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے اس کو manage کرتے ہیں اور اس کو execute کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ inventory بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں requirements بھی دیکھ لیتے ہیں مریضوں کے لیے کیا چاہیے اس طریقے سے staff کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ execute کرتے ہیں تو ایک proper revision جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ interval پہ جیسے تین مہینے بعد ایک evaluation لیے گئی چھ مہینے بعد لیے گئی نو مہینے بعد لیے گئی اور ہر تین مہینے یا ہر چھ مہینے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ کس طرح utilize ہو رہا ہے اور کیا اس کی efficiency ہے disadvantages کیا ہے کہ over budgeting lead to over expenditure اگر ہم غیر ضروری بجٹنگ کریں گے تو غیر ضروری خرچے بھی بڑھیں گے اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس نقصان ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آج کل ہمارے ملک کے overall حالات کیسا ہیں اسی طریقے سے بہت ادارے بھی بند ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے over budgeting کی تھی اور اس حساب سے انہوں نے انفلیشن اور مارکٹ کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پائے پھر اس کے بعد آتا ہے restrict the activities کہ اگر over budgeting ہوگی تو اور expenditure بہت زیادہ بڑھے گا خرچہ ہمارا بڑھے گا تو خرچوں کو control کرنے کے لئے پھر ہمیں اپنے activities کو restrict کرنا پڑے گا بہت سارے کام روکنے پڑیں گے اور جب کام رک جاتے ہیں تو underestimation ہو جاتی ہے مطلب جو ہمارے targeted goals ہوتے ہیں ہم نے سوچا ہوتا ہے بجٹ میں target رکھا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز اتنے اتنے ٹائم میں achieve کر لیں گے تو وہ چونکہ activities restrict ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہم وہ goals achieve نہیں کر پاتے تو وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم نے تو goal وہ achieve نہیں کیے بہت کم goals ہمیں achieve ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو underestimation کہتے ہیں یہاں پہ ایک word لکھا گیا ہے کہ reward yourself remember to give yourself a big pat on the bag after you reach your goal اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے goal achieve کر لو تو اپنے کندوں پہ خود ہی طب کی دو شاباش دو اور خود کو خود ہی بندہ شاباش دے جب وہ اس کو اپنا goal achieve ہو جائے یہاں پہ ڈیل کارنگی کا ایک quote ہے کہ people really succeed unless they have fun in what they are doing مطلب لوگوں کو تب ہی جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے جب تک وہ اس کام میں خوشی ان کو ملتی ہے جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کام میں ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس سے ہمیں کامیابی بھی نہیں ملتی سو overall budgeting cycle کو اگر دیکھیں کہ budget بنایا کیسے جاتا ہے پورا process اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف steps ہوتے ہیں سب سے پہلا step ہے planning کا کہ budget کیلئے planning ہوتی ہے پھر cost analysis یعنی ہمارا کتنا خرچہ ہوگا اس کا ایک patient گوئی اس کا ایک understanding لینے کیلئے cost analysis کرتے ہیں اور جب budget بن جاتا ہے cost analysis ہو جاتی ہے تو budget کو approve کیا جاتا ہے پھر approve کرنے کے بعد پھر budget کے وہ goal implement کیا جاتے ہیں اور ترقیاتی کام یا function یا production یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کمپنی سے لے کر حکومت اور ہر چیز کی تو اس میں implementation میں یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں اور implementation کے ساتھ ساتھ یا evaluation بھی اس کو دیکھا جاتا ہے judge کیا جاتا ہے audit ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کیا غلط ہو رہی ہیں غلط کو بند کرنا ہے ٹھیک کو اور بہتر کرنا ہے اور ہمیں جب وہ پتا چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہمیں بہتر کرنی ہے تو وہ ہماری learning ہوتی ہے وہ future learning میں آتی ہے تو جب future learning ہوتی ہے تو دوبارہ جب ہم دوسرے budget کیلئے planning کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ next budget میں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کو ہم improve کر لیتے ہیں for example یہاں پہ یہ آپ کو ایک مثال دی گئی ہے اور وہ مثال کیا ہے یہ کچھ اور سلائٹ سے میں نے اٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ for example ہم ایک budget بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک hospital میں دیکھتے ہیں revenue کا volume of the unit کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے unit میں کتنا volume ہے for example 60 bed ہیں ایک ward میں اور 60 bed ہمارے پاس 365 دن استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو ہر bed جب ہر دن استعمال ہوگا 360 دنوں کے لئے 60 bed تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 24,900 bed utilization days ہیں اس کو bed days بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب ہزار سی بات ہے جب bed پہ ہر دن مریض ہوگا تو یہ financial terms میں اس کو ہم یہ کہتے ہیں bed days ٹھیک ہے پھر ہم دوسرے فیز میں آتے ہیں cost identification یعنی ہمارا expense کتنا ہوگا خرچہ کتنا ہوگا تو اس میں individual salary آ جاتی ہے overtime آ جاتا ہے on call duty آ جاتی ہے medical surgical supplies آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور unit chargeable items جیسے کہیں کسی پہ ECG machine use ہوئی ultrasound machine use ہوئی یا cardiac monitor یا anesthesia machine use ہو رہا ہے تو وہ اس کے تو پیسے لگتے ہیں مریض پہ private hospitals میں تو یہ سارے cost identification ہوتی کہ یہ خرچہ ہے پھر اس میں ہم next phase میں دیکھتے ہیں کہ variance in terms of volume efficiency and rate کہ اگر تو ہمارے پاس جو ہے وہ کبھی کسی دن کتنے expected ہیں کہ کچھ بیٹ خالی بھی رہیں یا کوئی machine use نہ ہو یا medical surgical supplies ویسے مریضوں پہ استعمال نہ ہوں جو عام طور پہ ہوتے ہیں تو یہ اس میں variation آتی ہے ٹھیک ہے یا کبھی ہمارے پاس staff کی shortage ہو جائے resign آ جائیں یا ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اور مسئلے آ جائیں تو یہ ساری جو ہے variation میں آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں difference between the budgeted amount and the actual cost کہ ہمارے پاس ہم نے ایک ذہن میں بنایا کیا ہوتا ہے کتنا budget اور اصل میں اس کا کیا condition ہے کتنی budget کتنی requirement ہے تو وہ ان دونوں کا difference نکال لیتے ہیں for example میں کہہ لیتا ہوں کہ 40 لاکھ میں کام ہو جائے گا لیکن وہ مجھے reality میں اس پہ 50 لاکھ لگ جاتے ہیں تو 50 لاکھ سے جب 40 لاکھ ہم نکال لیں تو 10 لاکھ روپیہ رہ جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ difference ہے جو ہم نے budgeted amount اور actual cost میں نکال لیا سو بجٹ میں پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو difference ہے اس کو control کرنے کیلئے ہمیں cost awareness ہونی چاہیے اب cost awareness کیسے ہوتی ہے دیکھیں budget کا جو failure ہے وہ صرف budget بنانے والوں پہ نہیں آتا budget execute کرنے والوں پہ بھی آتا ہے اور budget evaluate کرنے والوں پہ بھی آتا ہے لیکن سب سے زیادہ budget execute کرنے والوں پہ اس کی responsibility آتی ہے تو اس کیلئے cost awareness ہونی چاہیے وہ cost awareness کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم staff کو educate کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ ایک کام میں کتنا خرچہ ہونا چاہیے کتنا expense ہونا چاہیے For example اگر کوئی ECG machine کو electric plug کے ساتھ connect کر کے رکھ دیا اور وہ charge ہو جاتا ہے ایک گھنٹے میں لیکن انہوں نے دن رات اس کو لگایا ہوتا ہے تو اس پہ electricity کا ایکسٹرا خرچ آئے گا For example blower machine ہے یا پھر اس طرح کوئی اور جو ہمارے پاس مشینیں ہوتی ہیں جو مریضوں پہ استعمال ہوتی ہے اگر کسی ٹیم وہ مریض پہ بائی پیپ مشین For example استعمال نہیں ہو رہی تو اس بائی پیپ مشین کو بند کر کے صاف کر کے رکھنے چاہیے نہ کہ اس کو چلتا رہنے دیں تاکہ وہ خراب ہو جائے اگر خراب ہوگا تو نیا مشین چاہیے ہوگا جس پہ ایکسٹرا خرچ آئے گا تو سٹاف کو awareness دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک limited budget میں کس طریقے سے efficient کام کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ identification in eliminating costly habits جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے ایک بار اگر مریض پہ کوئی چیز use کر لے اور وہ بار بار استعمال کی ہے For example اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ nebulization کیلئے جو ماسک ہوتا ہے وہ مریض کم از کم چوبیس سے چتیس گھنٹے تو استعمال کر سکتا ہے اگر ایک بار nebulize کر دیں تو اس کو cover کر کے bed side پہ رکھ لیں لیکن ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مریض پہ ایک بار ہم نے nebulization mask use کی ایک بار nebulize کیا اور وہ ماسک ڈس بن میں پھینک دیا اس طریقے سے drip set جو ہے وہ ستر سے پچھتر روپے کا آتا ہے اور ہم یہ کر دیں کہ ایک drip لگا لیا اور وہ ڈس بن میں پھینک دیا حالانکہ ایک drip set جب ہم اگر blood products کے علاوہ یا کچھ specific medicine ہے کیمو تیرپی وغیرہ اس کے علاوہ عام medicine اور antibiotic کے لئے use کریں تو وہ ہم جو ہے وہ 48 hour تک وہ use کر سکتے ہیں ایک ہی drip set تو ہم نے costly habits کو کم کرنا ہے ختم کرنا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جسے budget جو ہے غیر ضروری استعمال ہو making cost effective decisions کہ ہم نے وہ والی چیزیں اب ہمیں اگر for example مریض کو bed source سے prevent کرنا ہے تو اپنے staff کو بتانا ہے کہ وہ skin care کریں رادر کہ وہ پھر کل کو یہ demand کریں کہ ہمارے پاس air mattress نہیں ہے وہ مریضوں کے لئے چاہیے اس سے organization کے budget میں بہت heavy effect پڑتا ہے اسی طریقے سے recycling کہ ایک چیز جو ہے وہ جیسے ہم O.T میں بہت سارے equipment surgical item use کرتے ہیں تو ان items کو دوبارہ اگر ہم جو ہے وہ sterilization کے process سے گزاریں اور اس کو صاف کر کے sterilize کریں تو وہ دوسری سرجی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو recycling کرنی چاہیے reduce unnecessary inventories کہ ایک ward میں for example ہم یہ کہیں کہ ہر ward کے لئے اپنا city scan machine ہو تو یہ غیر ضروری ہے ایک city scan machine سے پورے hospital کا کام جل جاتا ہے اب ہر ward کے لئے تھوڑی city scan machine چاہیے ہوگا تو یہ unnecessary inventories ہیں do the job efficiently کہ for example اگر ایک نرس پانچ مریضوں کو دیکھ سکتی ہے تو یہ نہیں کہ ہر مریض کے لئے الگ نرس ہو یا ایک نرس جو ہے وہ پچاس مریضوں کو دیکھیں تو یہ دونوں inefficient method ہے تو ہمیں efficiency رکھنے چاہیے help and motivate client to recover fast اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہم مریضوں کو ڈائیٹ پلان exercise بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی organization کے budget پہ کافی effect کرتا ہے تو اسی لئے یہ ساری چیزیں awareness کے زمرے میں آتی ہے اور اسی سے ہمارا budget جو ہے properly ہو جاتا ہے اب last section کی طرف آتے ہیں وہ ہے terminologies جو budget کے حوالے سے balance sheet کسے کہتے ہیں سو یہ ایک document ہوتا ہے کاغذ ہوتی ہے جس میں administration اور finance ایک summary provide کرتی ہے کہ کتنا revenue generate ہوا ہے اور کتنی جو ہے وہ spending ہوئی یعنی خرچے ہوئیں category کے حساب سے فنڈ سے ٹھیک ہے اور results کو ڈسپلی کیا جائے جیسے for example آپ نے simple جو ہے اپنا وہ payroll دیکھا ہوگا pay to pay roll میں بھی آپ کے کچھ وہ بھی ایک balance sheet کی مثال ہے لیکن اسی بھی simple میں آپ کو بتا دوں آپ نے اپنا bank statement تو ضرور کبھی نہ کبھی نکالا ہوگا تو ایک اس میں credit side ہوتی ہے اور ایک debit side ہوتی ہے credit side اور debit side کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے bank میں کتنا پیسہ آ رہا ہے اور دوسری طرف کتنا جا رہا ہے تو end میں جب بھی آپ اپنا bank statement دیکھیں گے وہ ہمیشہ balance کی form میں آئے گا جتنا credit ہوگا اتنا ہی debit ہوگا یہ balance sheet ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس balance sheet حضر ادارے میں بنتی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوا کتنا income ہوا اور خرچہ کی اس کی اس category میں کتنا کتنا ہوا اسی طریقے سے income بھی ہمارے پاس کی اس category میں کتنے کتنے ہوئی تو categorization کے ساتھ جب summary یہ جاتی ہے اس کو balance sheet کہا جاتا ہے deficiency کا مطلب shortfall یا کمی ہے کہ ہمیں requirement سو جو ہے وہ دوائیوں کے ڈرپس کی ہے for example اور ہمیں ملتی ہے پچاس ٹھیک ہے تو یہ deficiency ہو گئے تو اس کے بعد ہوتا ہے incremental budget incremental کا budget وہ budget ہوتا ہے کہ ایک بار budget بنا دیا ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے کہ اگر budget پورا نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا اور بڑھا دیں تھوڑا سا اور بڑھا دیں تھوڑا سا اور بڑھا دیں تو یہ incremental budget میں آتا ہے ایک ہوتا ہے model budget model budget جو ہے یہ ہم ایک estimated ظاہر سی بات ہے for example کسی نے اپنا گھر بنانا ہو تو وہ 3D نقشہ بنا لیں تو وہ جو 3D نقشہ ہوتا ہے وہ model map ہوتا ہے اب وہ جب گھر بنتا ہے تو اس نقشے پہ بنتا ہے وہ reality میں آتا ہے تو تھوڑا بہت difference اس میں ہو سکتا ہے تو جب ہم سوچ میں ہمارا جو budget ہوتا ہے اور وہ model budget کہلاتا ہے پھر administration and finance جو ہے وہ سارے developmental process سے گزر کے جو ہے وہ جب formally budget بنا لیتے ہیں وہ proper budget ہوتا ہے performance based budget وہ budget ہوتا ہے جو زیادہ تر marketing کے اس میں استعمال ہوتا ہے کہ زیادہ sale ہوگا تو زیادہ salary بڑھے گی ٹھیک ہے اور salaries کیلئے بھی definitely budget چاہیے ہوتا ہے ان کو گاڑیاں میں پرکس بھی ملیں گے marketing اور ان چیزوں کے لئے ملیں گے تو وہ budget کی technique جس میں ہم services کو اور اس کی جو costing ہوتی اس کو calculate کر کے efficiency per unit کی حساب سے recommend کرتے ہیں اور جو final budget بنتا ہے وہ performance page ہوتا ہے تو اس کو performance page budgeting کہتے ہیں ایک ہوتا ہے program budget program budget جو وہ technique ہوتی ہے budgeting کی جہاں پہ ہم جو program ہوتے ہیں ہر program کی goals کے حساب سے جو ہے ہم اس کو budget provide کر رہے ہوتے ہیں for example ایک hospital ہے تو ایک hospital کے ساتھ جو ہے ایک medical college ہے ایک nursing college ہے ایک جو ہے for example ان کا physiotherapy department ہے اور ایک marketing ہے تو definitely جب پورے اس ادارے میں انہوں نے budgeting کرنی ہوتی تو ایک medical college کا خرچہ ایک nursing college سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس college کے حساب سے ان کو budgeting دینی ہوتی ہے for example ایک nursing college بنانے میں تقریباً دو سے ڈائی کروڑ روپے لگ جاتے ہیں لیکن ایک medical college بنانے میں تقریباً ڈیڑھ سے دو ارب روپے بھی لگ جاتے ہیں تو یہ پروگرام بیسٹ بجٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی کاسٹ اور اس کی ریونیو اور سارے چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے structural balance ایک اور terminology ہے جس کا مطلب ہے کہ the amount on the balance sheet which indicate the condition if excess revenue carried forward from the previous year is not counted also called operating or current account balance مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس موجودہ حالت میں ایک بجٹ کے ایک سال کے اندر جو ہم نے حساب لگا ہے اس کے حساب سے جتنا پیسہ ہے اور جو خرچہ ہے جو اصل چیزیں وہ پچھلے سال کا اگر ہمارے پاس کچھ revenue پڑا ہوا ہے پیسہ پڑا ہوا ہے یا اگلے سال میں ہم اس کو expect کر رہے ہیں کہ آئے گا وہ اس میں count نہیں ہوتا excess یا deficiency count نہیں ہوتی بلکہ ہم جو operating یا current account میں ہمارے پاس currently کتنا budget ہوتا ہے اس کو ہم structural balance کہتے ہیں تو آج کے لیکچر کے لئے اتنے ہی اگر کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں thank you